ہلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی شینل مائی نمی سیدرہ اینج یار ووچنگ لیٹل ویش آج میں آپ کو میک اپ برشیز کا ریویو دینے جا رہی ہوں جو سوفیا ایشلے کے میک اپ برشیز ہیں یہ آل اوور میک اپ برشیز ہیں جس کے پاس یہ تمام برشیز مجود ہیں میرے خیال سے اسے کوئی اور برش کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کو ہدا بیوٹی کے آئی شیڈو پیلٹ کا ریویو دے چکی ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹر پر کلک کریں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور جو ساتھ آپ کو بیل آئیکن نظر آ رہی ہے اسے بھی ہٹ کریں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو افلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ان برشیز کے بارے میں جاننے والے ہیں آپ نے بور نہیں ہونا بہت کچھ جاننے کو آپ کو مل سکتا ہے اس ویڈیو میں تو اسے میں اوپن کرتی ہوں لیکن میں آپ کو یہاں ایک بار بتا دوں یہ میرے پاس جو برشیز کا سیٹ ہے اس میں چوبیس برشیز ہیں یعنی کہ ٹوٹل میک اپ کے جو برش ہوتے ہیں وہ اس میں سب بھی مجود ہیں لیکن اس میں بارہ برشیز کا سیٹ بھی مجود تھا جو مین میں برشیز ہوتے ہیں سپیشلی بیگنرز کے لیے تو آپ چاہیں تو وہ والا سیٹ بھی لے سکتی ہیں جس کے پاس یہ والا سیٹ ہوگا اسے تو کسی اور برش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو چلی اب ہم اسے کرتے ہیں اوپن سو اس طرح کی بہت پیاری سی پیکنگ ہے اس کی یہ لیدر کی پیکنگ میں ہے جو مجھے بہت ہی پیاری لگی ہے اسے میں کھوڑ لیتی ہوں یہ ہے برشیز کا ٹوٹل سیٹ تو اسے میں اس طرح فول کر لیتی ہوں تاکہ میں سارے برشیز آپ کو وان بائی وان دکھا سکوں یہ جو فرسٹ برشیز ہمارے پاس یہ بلاشون لگانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کی شیپ بھی دیکھئے ویسے ہی بنی ہوئی ہے اگر بات کریں اس کی سٹاف کی تو وہ بھی بہت سوفٹ ہے یہ تھوڑا سا اس طرح رکھنے سے ادھر ادھر ہو گیا ہے لیکن یہ سیٹ ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے نیچے سے یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے دیکھئے کتنا پیارا اور مضبوطی سے یہ بنا ہوا ہے بہت ہی مضبوط ہے یہ اس طرح آپ بلاشون کو اس کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ جو دو برش آپ کو نظر آ رہے ہیں شیپ میں بالکل سیم ہیں انہیں آپ کمپیکٹ پاورڈر کے لیے یوز کر سکتے ہیں انہیں آپ لوس پاورڈر کے لیے یوز کرتے ہیں کسی بھی طرح کے پاورڈرز کو اپلائے کرنے کے لیے انہیں یوز کیا جا سکتا ہے تو اب یہ والا جو برش ہے یہ کنٹورنگ کے لیے یوز ہوتا ہے دیکھئے اس کی شیپ بھی اسی طرح کی بنی ہوئی ہے جیسے ہم کنٹورنگ کرتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو اچھے سے نظر آ رہی ہوگی اس کی شیپ اس طرح کا یہ کنٹورنگ برش ہوتا ہے جو آپ کنٹورنگ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ فلیٹ برش ہے یہ فانڈیشن اپلائے کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس سے بہت اچھی کوریج ملتی ہے بہت اچھے سے فانڈیشن آپ اس کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن میں فانڈیشن کے لیے برش کی جائے بیوٹی بلینڈر یوز کرتی ہوں مجھے وہ بیسٹ لگتا ہے اس برش کو بھی میں ضائع نہیں کرتی اس کے ساتھ میں کوئی بھی فیس ماس یا پیکر اپلائے کرنے کے لیے اس سے یوز کر لیتی ہوں یہ جو ہمارے چھوٹے والے برش ہیں یہ سارے ہمارے آئی میک اپ کے لیے یوز ہوتے ہیں دیفرنٹ آئی لک کے لیے ان برشز کو یوز کیا جاتا ہے دیفرنٹ طریقوں سے جو پروفیشنل میک اپ کرتے ہیں ان کے لیے یہ چوبیس پیسز کا سیٹ تو بیسٹ ہے لیکن بیگنرز کو میں یہ بائی کرنے کا نہیں کہوں گی کیونکہ اگر یوز نہ کرنے آئے تو یہ ویسے کہ ویسے ہی پڑے رہیں گے ان کے لیے بارہ پیسز کا برش سیٹ ہی بہتر رہے گا یہ برش کچھ آئی شیڈو کو اپلائے کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں اور کچھ بلینڈنگ کے لیے ویڈیو تھوڑی سی ہو جانی ہے لمبی لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو ٹوٹل برشز کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ والے بہت ہی پیارے اور کیوٹ سے برشز ہیں آپ ان کی شیپ دیکھئے سب کی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو سبھی برشز لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اچھے سے آپ نے سبھی برشز کا ریویو نہیں دیا یہ والے جو برشیں اس کو ہم آئیز کے نیچے جو آئیشیڈو اپلائے کرتے ہیں اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہت پیاری لک آپ کو ملتی ہے یہ دونوں تقریباً ایک ہی شیپ کے ہیں یہ آئیشیڈو کو بلینڈ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتے ہیں پھر یہاں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ برش آپ آئی لائنر کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور کچھ آپ لپسٹیک کے لیے یوز کر سکتے ہیں ڈیفرین لک کے لیے آپ آئی لائنر لگانے کے لیے انہیں یوز کر سکتے ہیں اب جو برش ہے میرے پاس یہ والا برش مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ والا برش ہائی لائٹر کے لیے یوز کیا جاتا ہے بہت ہی بیسٹ رہتا ہے اس کی شیپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس سے پہلے جو بلاش اون کے لیے میں نے آپ کو برش دکھایا تھا اس کی شیپ بھی سیم اسی طرح کی ہے کیونکہ بلاش اون اور ہائی لائٹر ہم ایک ہی شیپ میں اپلائے کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ برش ہمیں مل جاتے ہیں آئی برو کی سیٹنگ کے لیے ان سے آپ آئی برو کی شیپ دے سکتے ہیں میں آپ کو نکال کر دکھا دیتی ہوں تاکہ اچھے سے نظر آ جائیں اس کی شیپ مسکارا برش کی طرح ہوتی ہے اس سے آپ آئی برو پر جیل لگا سکتے ہیں اور یہ جو چھوٹی کوم ہے ایک سائٹ پر اور ایک سائٹ پر برش ہوتا ہے اس سے آپ آئی برو کی کوم کریں گے تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اب یہ جو ایک برش رہ گیا اسے بھی نکال کر دیکھ لیتے ہیں یہ کون سا ہے یہ برش ویسا ہے جیسا آئی شیڈو پیلٹ میں مجود ہوتا ہے آئی شیڈو اپلائے کرنے کے لیے یہ فلیٹ برش ہے آئی شیڈو کے لیے میں آپ کو پہلے بھی برش دکھا چکی ہوں وہ سارے برش آئی شیڈو کے لیے یوز کیا جاتے ہیں ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ میٹھر سے آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں جو بگنرز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی ایزیلی آئی میک اپ کر سکتے ہیں اس ایک برش سے بھی آپ آئی میک اپ کر سکتے ہیں بس کچھ ٹیکنیک ہوتی ہیں اسے بھی یوز کرنے کی اس کی شیئر مجھے بہت ہی پیاری لگی ہے تو یہ تھی برشیز کی کچھ میری کلیکشن اور انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ انہیں بائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بائی کیجئے آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی بارے میں آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کمنٹ میں بتائیے گا میں ضرور بنا دوں گی اللہ حافظ